اس طب نہیں لگاتا میں کبھی اب دروازے کے بار یہ بھی لگاتا بغیر اجازت بننا اندر آنا منہ ہے تو میں چوبیل زنٹے اجازت ہے میرے بندے بھی صرف آتے تو دے میں تو تیرا انتظار کروں صاحب اس گھنے میرے بھائیے دوستو حضر دو اس اللہ کو چھوڑ کے ہم کہاں چلے گئے میں نے وہ ساری چیزیں کر کے دیکھیں کہ کسی طرح جو اللہ دیکھو جب ہم لاہور میں رہتے نا تو ہمیں مری کی ہوا جب چلتی ہے نا مری میں ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں سے جب ہوا کا ڈائریکشن لاہور کی طرف آتا ہے تو مری کی ساری تھنڈ ہوا جے طرف آ جاتی ہے camera سیدھ، یقی پھرجاتے ہیں لیکھ تھنڈ شیر ہو جاتی ہے کراچی والوں کیلئے کوئٹا کی ہوا جاتی ہے ہوا کا ڈائریکشن کراچی کی طرف ہوتا ہے کراچی میں تھند ہو جاتی ہے اللہ کیاں فرماتے ہیں اللہ نے یہ باتا نہیں کہ تم دین کے ظلمت میں مالدار منا دوں تنا تم جیز دین کے ظلمت میں وصیم اس لمحنی منا دوں تنا یہ بادہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کہ میں جنت کی نیم سے عطا کروں کیا کہ اللہ تعالیٰ جنت کی خواہ سلا دیں گے جنت سے کیا نہیں چاہیں گے چین سکون اور آیا ہم عیشی کرے گا مال نہیں بھی ہوگا ہم تک بھی اللہ کا شکہ رہا کرے گا شیرہ کھل کھلار ہوگا شیرہ پہ نور ہوگا شیرہ ہوگی دماری ہوگی اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا کیسی تو کیس بتائیں ایمان والے کی کہ پہاڑ میں اندر پانی ہے پہاڑ کے اندر غار میں پانی ہے باہر تیمپریٹر سے چیز دگی ہو چیز دگی ہو پہاڑ کے اندر کا تیمپریٹر ایک ہی ہوتا ہے باہر ہوایت ہے سو میل پہ چلنے ہو یا ایک میل پہ چلنے ہو پانی دلکل ساکن ہوتا ہے اس کو باہر سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس طرح کا اللہ تعالیٰ اندر دل بنا دے گا باہر جو مرضی رہو رہو اس کو چین سکون ملے گا میرے بھائیوں ہی اللہ کی نمتیں ہیں اس نمتوں سے ہم دور ہیں میں مال لے کے لیے اس نمت سے دور رہا کوئی چین سکون نہیں گوئیاں نینٹ کھا کے سونا پھر بھی نینٹ آئے میرے اور ساتھی پہ ایسی صبح آٹھ آٹھ بجٹ پورے ہیں رات جو اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی وہ جات کے گزر رہی ہے رات جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنائی وہ گانے بجانے سن کے گزر رہی ہے دیچینی بڑھ رہی ہے جتنا مال زیادہ آ رہا ہے دیچینی اور بڑھ رہی ہے جتنی شہرت زیادہ ہو رہی ہے دیچینی اور بڑھ رہی ہے ہم نے پتہ نہیں چلا اب امیر آدمی کتنا محتاج ہوتا ہے امیر آدمی ڈرائیور کا محتاج کہ ڈرائیور آدمی آیا صبح میں آفسس میں جا کرتا امیر آدمی کپڑے اسٹری کرنے کا محتاج جی مجھے تائی نے اسٹری میں آفسس میں جا کرتا امیر آدمی کس کس چیزوں کا محتاج ہے امیر آدمی کا بچہ منرل وارٹر کا محتاج کہ اگر اس میں منرل وارٹر نہیں ہے یہ بیمار ہو جائے گا ہفتے سکون میں جاتا ہے غریب آدمی نالے سے پانی پی لے پیٹ بھی صحیح رہتا ہے شہط مند بھی رہتا ہے اور میں دیکھتا رہ جاتا تھا اپنے ملاجموں کے بچوں کو سبھی بیمار بھی رہتا ہے میری بچ کی ذرہ تھی وہ کرے بدپریزی چھیک آجائے درد کی بدپریزی کرے بخار ہو جائے میں کیونکہ بے دینہ تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں کیا نظام چل رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں میں تو اچھے سے اچھے داکٹر کو جانتا ہوں اس کا بچہ کبھی داکٹر پر نہیں جاتا ملجز کے بار وہ پوری دیتا ہے اس کا بچہ اتنیک ہو جاتا ہے میرا بچہ بیترین دوائی کھاتا ہے بیترین ریچرچ کے بعد یہ دوائی بنائی ہے کہ یہ خلاف اتنیک ہو جائے گا لیکن اس دوائی میں شفاہ نہیں یہ کون کی زیادت اس دوائی میں شفاہ ٹال دی ہے میرا کبھی گمان اس طرف جائے گی میرے بھائیوں لوگ سبزرگو میرے ساتھی ہی اچھے بیترین ہیں ہارا کچھ حاصل کر لیا پچھنی مقرم انزم آمز حق میں لیکن کیا ہوا کہ ہر چیز حاصل کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہم غلط منزل کی طرف ہیں چینس حکوم تو اللہ تعالی نے کچھ اور راکھے میں رکھتا ہم تراثی جانا چاہ رہے ہیں لیکن ہم نے یہاں باولپور کی فرین لے لی ہم تو تراثی کی فرین میں بیٹھے تھے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے آنکھے بند ہونے سے پہلے اصل رافتہ دکھا دیا آنکھے بند ہونے سے پہلے اصل چیز سامنے دکھا دی جیسے اس منزل کی طرف بڑے جیسے ایک گھوڑا اپنی منزل جب نظر آتی ہے تو پھٹا ہوا گھوڑا بھی جان آجاتی ہے اور منزل کی طرف دورتا ہے ایک آدمی جو وہاں منزل سے بھٹک جاتا ہے ایک دم منزل کو دیکھتا ہے اگر منزل نہ ملے اس کو پانی بھی اچھا نہیں لگتا منزل نہ ملے اسے کھانا بھی اچھا نہیں ملتا لگتا وہ اپنی منزل کی تلاس میں ہوتا ہے جب منزل ملتی ہے ایک دم جان آجاتی ہے آدمی منزل کی طرف دورتا ہے ہم بھی منزل سے بھٹکے گئے تھے ایک دم منزل ملی ایک دم سامنے چیز نظر آئی ایک دم اس کی طرف لگتے تین دن اللہ کی رامل لگائے اللہ تعالیٰ نے سکار آنکھ آنکھوں پہ جو اینکے چرائی نہیں جو اینکے چرائی نہیں دکا لی جو اینک چرائی لی آنکھوں تو دنیا ویسی نظر آتی ایک دم اللہ نے آنکھوں سے اینک نکائی ایک دم ساپ منجی نظر آئی ایک دم اللہ کا تعلق جوڑا تین دن میں ایک دم قرآن سنا ایک دم حدیث سنیں ایک دم حضور صلی اللہ کی زندگی سنیں ایک دم اللہ کا محبت تعدہ ہوگی اللہ تعالیٰ نے تین دن ساٹھ ڈگری پر زندگی تبدیل سنجھے یہ صرف جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں موبائل فون کتنا سی ہوتی ہو موبائل فون ہے بھئی ایک لاکھ روپے کا اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے اس میں ریکارڈنگ ہوتی ہے اس میں تشویریں کچھتی ہیں لیکن کیا ابھی میرا اس سے کنیکشن میں نے مجھوڑا میرا ابھی اس کا فون سے کنیکشن نہیں ہوا میرا ابھی موبائل لینک سے کنیکشن نہیں ہوا ابھی اس کا کنیکشن نہیں ہوا یہ موبائل فون یوزلیس ہے یہ کسی سے بات نہیں کر سکتا کیوں؟ اس کا تعلق سرویس سے نہیں جھوڑا اگر ہم جتنے مالدار بن جائیں جتنے شورت والے بن جائیں اگر ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے جھوڑا تو ہم بالکل بے خیمتی ہوں گے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی ہم بالکل گمرا ہوں گے جو آج ہاری مسلمان ہوئی ہوئی ہے ہاری دنیا میں مسلمان گمرا ہے ہاری تکنالگی جہاں پر آ رہے ہیں ہاری کوششیں کر رہے ہیں سکول بنا لو بچوں کو سکول میں پڑھا لو بچوں کو سکول میں پڑھاتے ہیں ایک ہمارے خاتھی آج کچھ دنوں پر نے خبر میں کہا ہے ایک بچہ ایک باپ نے اپنے بچوں کو بڑی زبردر اس طریقے سے پالا بڑی میلتے کی ان کے بچے ایسسن میں پڑھتے ہیں میٹرک کر کے انہوں نے فلا شکول میں ڈال دیا باپ کی مئیت ہوگی تو بچوں نے ان کو باکروم میں بند کر دیا اور خبر دیا ہمارے ملدد والا ہوں تو باپ کو اٹھا دی لے گا وہ مر گیا تو یہ پڑھائی سے اولاد کو تربیت مل رہی ہے چاہ کہ باپ جو بچارہ رات رات کو اٹھ کے میں اپنے بچوں کو ابھی پال رہا ہوں ابھی دیکھ رہا ہوں رات کو دو بجے چار بجے اٹھا دینا اس کا معمول ہے کوئی بات نہیں لیکن موں سے تبھی بل نہیں آئے میرے تو پھر بھی آجاتے ہیں میری بیوی سے تبھی بل نہیں آئے صبح شام بچاری رات اس کی نیدے حرام ایک گھنٹہ رات میں سوتی ہے میری ماں میری بیوی سے کہتی ہے بیٹا ایک بچے کو دے دو تک ہو جا ندین امام بلکل ٹھیک ہو مجھے کچھ نہیں ہو کیوں؟ اب یہ چیز اس کی شطرز میں آگئی لیکن عورت کی فجر کی مماد پڑھنا مشکل زہر کی علیشہ کی مماد پڑھنا مشکل نیند آ رہی ہے لیکن بچہ اپنا کیوں کرے تو فوراں ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کب مسجد میں سے پانچ آوازیں آ رہی ہیں آزان کی جو نہیں رہی تھی وہیں بیٹھنے میں وہیں دیر ہوئیں ڈراما چل رہی نہیں ڈراما نہیں چھوڑ کرتا مسجد میں آزان ہے کوئی طرح نہیں قرآن پڑھنا مشکل لگ رہا ہے مسجد میں مولوی صاحب براہ سے لمبی بات کر رہے دل کو تکلیف ہونا شروع کر دیتی ہے میچ رمہ ہو جائے تو مزہ آتا ہے یار بلا مزہ آ رہے میچ اور چلنا چاہیے سید انور کے میچ دردہ بات دیکھنا بلا اچھا لگ رہا ہے یہ سید بھئی آپ نے ایک سرانوالی کھلی تھی کل سل دکھا یہ بلا مزہ آیا لیکن مولوی صاحب خطبہ ذارہ ریپیٹ کر دیں دل کو کوئیس ہونے لگتی ہے میرے بھائیوں دوست بزرگو اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونے چاہتے ہیں تو خدا کے واسے دین کو سیکھو مسجدوں کی طرف آؤ مسجدوں سے دور نہ باغو مسجد اللہ کی گھر ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے مسجد کو آباد کیا اللہ ان کو گھروں کو آباد کرے گا کتنی آسان دیتے ہیں ہم مسجد سے دھوئے گے گھر کو آباد کرنے کیا کرنے اللہ نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں پیسے آباد کرتے ہیں کلو اللہ نے بیز مینک کے دکان میں بٹھایا اولاد سے دور کر آیا امریکہ دس سال بٹھایا بیوی کو یہاں بٹھایا بچے وہاں سلیہ بٹھایا باپ کواری امریکہ بٹھایا سب کو الگ الگ کر دیا اور پریشان حیران نہ محبت بھی ختم ہاری محبت بھی ختم کیا ہوا کہ میرے بھائیوں تو سلو اللہ کو چھوڑ کے بیٹھ گئے اب میری زندگی کا تبدیل ہونا مجھے بچپن سیری چکھایا گیا تھا کہ بھائی انجینئر بن جاؤ بھائی ڈاکٹر بن جاؤ کامیابی اس میں ہے بھائی بڑا ہوا تو کرکٹ چلی لوگوں نے کہا کامیابی اس میں ہے پچاس سنٹی اگر لوگ تو کامیاب ہو جاؤ گئے میں نے پچاس سنٹیوں لوگوں کی بھی حالتیں دیکھئیں ہاتھ خدای قسم دو تین سال لوگوں نے کرکٹ چھوڑے ان سے کوئی کلام کرنے پرفیمنس کر رہے ہیں ایک بھلکار ادھکار چپکے لوگوں بھی پرفیمنس کر رہے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں شمایا ہے جب دوسرا ادھکار آ جاتا ہے اس کو کھوٹے لائن لگا دیتا ہے دوسرے کی محبت دل میں آ جاتی ہے یہ دنیا کی زندگی تو وہ ہمیشہ کی ہے نہیں یہاں کی شہرت ہمیشہ کی نہیں یہاں کی عزت ہمیشہ کی نہیں یہاں کا مال ہمیشہ کی نہیں اگر مال آگیا تو جان نہیں رہے گی اگر جان نہیں جائی تو مال نہیں جان رہی تو مال نہیں لے گا یہ تو چلی ہی جانی میرے بھائی رسول اللہ کو میری زندگی آپ کے سامنے ہے مجھے اللہ تعالیٰ میں سب تجھ دیا تھا لیکن میں کیوں پلٹا مجھے کیا ہوا انزمامہ حد کا پلٹنا انزمامہ حد کا دادی لکھ لینا حج کر لینا سکلین کا تین زندگی جن میں زندگی پلٹ لینا سکلین کا ایک دم پورا دھر پورا ما اس کا فردان تبدیل ہو جانا والدہ کا پردہ لے لینا صاف کا پردہ لے لینا جو ساری زندگی انگلینڈ رہی ہے تبیر اپتہ نہیں لیا پردہ کر لینا جو سو ساری زندگی کلین شیورا ایک دم تین زندگی میں داڑی رکھ لینا سکلین جو ساری زندگی غفلت میرا دس سال کرکٹ کی رنگینیاں دیکھتا رہا ایک تین زندگی آکے شرعی داڑی رکھ لینا آنکھوں کا نیچے ہو جانا لڑکیوں کے طرف آکھیں نہ اٹھانا سج بولنا لوگوں کا احترام کرنا سب کی عزت کرنا یہ ایک دم تین زندگی میں کیا ہوا دس دس سال قرآن پڑھنے دس دس سال کی حافظ ہیں زندگی آن بدلیں میں ایک جگہ گلگت میں ایک تشکیل میں گیا مسجد میں میں نے تھوڑی تھی بات سیما چار مہینے میں جب میں چل رہا تھا یہ جب میں تشکیل ہوئی مسجد میں میں نے تھوڑی تھی بات کی باہر نکلا تو کرمل صاحب مجھ آئے ملے خودیوں کی علاقے میں کیا تو کرمل صاحب نے کہا صحیح تھا وہ آپ نے بڑی زگداز بات کیے یہ آپ نے کہاں سے ایرس کی کھا میں نے ہم تو دین کی ایڈیسی بھی نہیں آتی دین دن ہو دعوت قبلی کا